اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب خیریت سے ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں تو آج کی ویڈیو میں اردو میں منا رہا ہوں کافی لوگوں کی فرمایش آتی سر اردو میں ویڈیو منایا کریں اردو میں بات کیا کریں ٹھیک ہے بھائیو آج اردو میں منا رہا ہوں اب آپ کا کام ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنا ہے اس کو لائک کرنا اور شیئر کرنا تو ویڈیو کا ٹاپک ہے آج کا ہم بات کریں گے آئل پریشر سوچ پہ اور آئل پریشر سنسر پہ کہ ان دونوں میں کیا فرق ہوتا ہے اسی طرح میں بات بھی اور بھی کر دوں گا اس پہ کہ ٹیمپریچر سوچ اور ٹیمپریچر سنسر میں کیا فرق ہوتا ہے ٹھیک ہے دوستو جنریٹر میں جیسے ہی آپ کو پتا ہے کہ جنریٹر ایک مشین ہے جو الیکٹرسٹی پروڈیوز کرتی ہے اور اس کے اندر انجن لگا ہوتا ہے جو انجن ہوتا ہے وہ آلٹرنیٹر کو روٹیٹ کرتا ہے تو الیکٹرسٹی پیدا ہوتی ہے اور انجن جو ہے ویڈاوٹ آپریٹر سٹینڈ الون چلتا ہے اپنے کنٹرولر کے اوپر تو جب وہ کنٹرولر کے ساتھ چلتا ہے تو ہر وقت کوئی بندہ اس کو کھڑو کے مونیٹر نہیں کر سکتا تو اسی لیے ہم اس کی سیفٹی کے لیے پروٹیکشن کے لیے کہ کہیں انجن میں آئل لیگ ہو گیا یا انجن میں آئل پم نے کام کرنا چھوڑ دیا یا اور کوئی مسئلہ آ رہا ہے جس کی ویسے انجن کا آئل پریشر ریچ نہیں ہو رہا اس کی جو نومینل ویلیوز ہے ویسے نورمل جو ہے 4 بار تو 4.5 بار 5 بار تک ہوتا ہے اس کا پریشر یہ نورمل پریشر ہے جو سٹینڈر ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ انجن آئل پریشر ڈاؤن جا رہا ہے تو اس کو ہم جو لور سیٹ پوائنٹ کرتے ہیں اس کا وہ 1.50 تک کرتے ہیں بارس تو یہ ہمارا ہوتا ہے 64 بار جو بنتے ہیں وہ 60 PSI بنتے ہیں اب ہوتا کیا ہے کہ جنیٹر چلتا ہے سٹینڈالون تو اس کو پروٹیکشن چاہیے کہ خدا نہ خاصتہ اگر آئل لیک ہو جائے ہیں آئل پم نے کام چھوڑ دیا ہے تو پورے انجن کے پارٹس میں انجن جو لیبریکیٹ ہو رہا ہوتا ہے جس لبریکیٹشن رکھنے کی وجہ سے فرکشن بڑھ جاتی ہے جب فرکشن بڑھتی ہے فرکشن کسے کہتا ہے رگڑ کو مطلب کہ پسٹن جب ایسے آپ کے لائنر کے بیچ میں چل رہے ہیں پسٹن آپ کے وہ اگر بغیر آئل کے چلیں گے آئل فلم وہاں پہ نہیں بنے گی تو پھر کیا ہوگا کہ وہ سارے پارٹ ہاپس میں رگڑ کھا جائیں گے اور آپ کا انجن جو ہے وہ سیز ہو جائے گا تو اس پروٹیکشن کے لیے نارملی بیسک جو دو پروٹیکشنز ہوتی ہیں انجن میں ایک ہوتی ہے انجن آئل پریشر کی سیفٹی اور ایک ہوتی ہے انجن کی ٹیمپریچر کی سیفٹی ٹھیک ہے دوستو تو یہ تو آپ کو مل گیا انٹرودکشن انجن کی سیفٹی کے حالے سے اس کے علاوہ بھی بہت سارے الیکٹرونک انجن میں بہت زیادہ سیفٹیز ہوتی ہیں ٹھیک ہے جو آگے اگلی نیکس ویڈیو میں بتاؤں گا میں ہے لیکن ابھی بیسک کے لیے بیگنر کے لیے میں یہ بتا رہا ہوں کہ اس ویڈیو میں آپ کو سمجھ آ جائے کہ ہم آئل پریشر سویچ اور آئل پریشر سینسر کا استعمال کیسے کرتے ہیں اور یہ کیسے کام میں آتا ہے انجن میں ٹھیک ہے اور ہم کیوں لگاتے ہیں یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ کیوں لگاتے ہیں یہ انجن کی پروٹیکشن کے لیے ہوتا ہے تاکہ اگر انجن چل رہا ہے انجن میں کوئی مسئلہ آ جائے تو آٹومیٹکلی انجن بند ہو جائے ٹھیک ہے یہ کار کی طرح نہیں ہوتا کار میں کیا ہوتا ہے آپ کے سریف آپ کو انڈیکیشن دیتے ہیں کیونکہ کار میں ہمیشہ آپ ڈرائیور جو ہے گاڑی کے ڈیش کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے سکرین کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے اگر کوئی سیفٹی پروڈکشن آتی ہے تو اس کو پتا چل رہا ہوتا ہے کہ یہاں پہ کچھ مسئلہ ہے تو گاڑی روک کے اس کو دیکھ سکتا ہے ٹیمپریچر ہائی ہو رہا ہے تو گاڑی روک کے دیکھ سکتا ہے اس کو پانی فل کر سکتا ہے آئل کام ہو رہا ہے آئل کی انڈیکیشن آری آئل دیکھ سکتا ہے وہ لیکن جنیٹر میں ایسا نہیں ہوگا جنیٹر میں کیا ہوتا ہے کہ آٹومیٹکلی اس کو شٹ ڈاؤن ہونا ہے اور یہ کرٹیکل علام ہوتا ہے اس کی وارننگ نہیں آتی یہ امیڈیٹ شٹ ڈاؤن کراتا ہے پری علام حتیٰ کہ ہم کر سکتے ہیں جیسے کہ پری علام سے کیا مطلب ہے میرا یہاں پہ کہ جیسے آپ نے فور بار نومینل آئل پریشر ہمارا چلتا ہے ٹھیک ہے اب آپ چاہتے ہیں کہ مجھے نا ڈیڑھ بار پہ بند ہونے سے پہلے پہتے پتہ چل جائے کہ انڈین میں آئل کا مسئلہ آ رہا ہے تو آپ اس کی سیٹنگ پری علام کی کر دیں ٹو پوائنٹ فائف بارز پہ ٹھیک ہے تو جیسے ہی انڈین آئل پریشر سلولی سلولی ڈراؤپ کرے گا ٹو پوائنٹ فائف پہ جائے گا تو پری علام آپ کو دے دے گا پہلی کہ میرا آئل پریشر ڈاؤن ہو رہا ہے آپ اس کو چیک کر لیں اگر آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں اور اسی وقت ریکٹیفائی کر سکتے ہیں جو بھی شو ہے تو پھر آپ کا انڈین چلتا رہے گا ٹھیک ہے لیکن اگر ٹو پوائنٹ فائف سے امیڈیٹلی ڈاؤن ہوتا ہے 1.5 بارز تک تو انڈین کیا ہوگا کہ شہٹ ڈاؤن ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ اس کی پروڈکشن ہے آپ بات کرتے ہیں انڈین آئل پریشر سنسر اور سوچ میں کیا فرق ہوتا ہے اچھا دوستو جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے گھر میں سوچ لگے ہوتے ہیں بورڈ پہ بورڈ پہ بورڈ پہ آپ بٹن دباتے ہیں لائٹ آن ہو جاتی ہے بٹن دباتے ہیں لائٹ آف ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہوتا ہے سوچ یعنی کہ کسی چیز کو پاور دینا اور کسی چیز کی پاور کٹ آف کرنا ٹھیک ہے تو اسی طرح دنیا جہان کے ڈیفرنٹ سٹائل کے سوچ ہوتے ہیں کوئی لیمیٹ سوچ ہوتا ہے کوئی سنسنگ سوچ ہوتے ہیں ڈیفرنٹ دیفرنٹ ہوتا ہے اسی طرح آئل پریشر سوچ ہوتا ہے یہ آئل کے پریشر کو چیک کر رہا ہوتا ہے انڈین میں جب تک وہ پریشر اس کے اوپر مینٹین رہتا ہے تو یہ آپ کا نورملی اوپن رہتا ہے ٹھیک ہے نورملی انڈین میں نورملی کلوز سنسر ہوتا ہے تو جیسے انڈین سٹارٹ ہوتا ہے تو یہ نورملی اوپن ہو جاتا ہے لیکن اگر ان کے اس انڈین آئل پریشر ڈراب ہوتا ہے تو یہ سوچ کیا ہوتا ہے یہ سوچ دوبارہ سے نورملی کلوز ہو جاتا ہے جب یہ دوبارہ سے نورملی کلوز ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ انجن کا سگنل جاتا ہے ہمارے کنٹرولر پر جس کنٹرولر میں ہم نے اس کو فنکشن سیٹ کیا ہوتا ہے شٹ ڈاؤن کا تو جیسے ہی انجن کا آئل پریشر ڈراؤپ ہوا اس سوچ نے اپنا کام کرنا ہے اور اس نے فورا جا کے انجن کو بن کروا دینا ہے اب آپ بولیں گے سر اگر نارملی کلوز ہوتا ہے تو سٹارٹنگ میں کیوں نہیں انجن کو بن کر آ دیتا ہے اس وقت تو انجن پر آئل پریشر نہیں ہوتا تو اس وقت جب ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو شروع میں دس سیکنڈ کے لیے ہمارے پاس سیفٹی آن ڈیلے کا ٹائمر ہوتا ہے کہ دس سیکنڈ تک شروع میں سٹارٹنگ میں کوئی بھی انجن کی سیفٹی آن نہ ہو تو جیسے ہم انجن آن کرتے ہیں دس سیکنڈ کے بعد ساری سیفٹیز کام کرنا شروع کرتے ہیں دس سیکنڈ یا پانچ سیکنڈ جو بھی آپ نے سیٹ کیا ہوتا ہے اپنے انجن کے حساب سے اس کے بعد انجن کے پروٹیکشن کام ہے تو دس سیکنڈ کے اندر آئل پریشر بلڈ اوب ہو جاتا ہے جب انجن کا آئل پریشر بلڈ اوب ہو جاتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہو کہ جی آپ کی سیفٹی جو ہے نارمل سوچ جو ہے نارملی اوپن ہو جاتا ہے نارملی اوپن ہو جاتا ہے لیکن ان کے چلتے چلتے کے دوران اٹھارہ سو یا پندرہ سو آر پی preguntas کے دوران اگر آپ کا ایک دم سے oil pressure due to failure of oil pump or something like that ہوتا ہے کچھ بھی ہوتا ہے اس طرح کا مطلب کہ کوئی بھی failure آتا ہے یا sensor itself خراب ہو جاتا ہے ضروری نہیں کہ ہر دفعہ oil کا ہی مسئلہ ہو sensor بھی خراب ہو جاتا ہے اکثر اوقات sensor خراب ہو جاتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے normally close ہو جائے گا اور automatically آپ کو alarm دے دے گا کہ engine low oil pressure shut down تو اس میں سب سے پہلے آپ نے جو دیکھنا ہوتا ہے وہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کی اب بات کر لیتے ہیں کہ اس کی مطلب کیسے troubleshooting کیسے کرنی troubleshooting ایسے ہے کہ جب آپ نے دیکھا کہ oil pressure پہ بند ہو گیا سب سے پہلے آپ نے oil pressure sensor کو چیک کرنا ہے multimeter سے اس کی ohms value ہوتی ہے 10 ohms کی یہاں switch کو چیک کر لینا ہے وہ normally close تو نہیں ہو گیا دوبارہ سے ٹھیک ہے اس کو clean وغیرہ کر کے آپ دوبارہ لگا کے بھی چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کہ signal چلا گیا نہیں گیا ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر نہیں جا رہا تو engine کا sensor آپ replace کر کے دیکھ لیں سب سے پہلے ٹھیک ہے اگر نہیں ہو رہا تو پھر manual gauge آتا ہے manual gauge کو لگائیں آپ engine کو start کریں اور دیکھیں کہ manual gauge پہ pressure کتنا بتا رہے ہیں اور اگر اسی طرح آپ نے calibration کرنی ہے اپنے sensor کی switch کی تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب دوسری چیز آتی ہے sensor sensor کیا ہوتا ہے sensor جو ہوتا ہے یہ resistive sensor ہوتا ہے اس کے اندر resistance لگی ہوتی ہے تو وہ اس کو press کرتا ہے اندر ایک needle type ہوتی ہے variable resistance ہوتی ہے سمجھ لیں ایک variable resistance لگا ہوتا ہے sensor کے اندر جو کیا ہوتا ہے کہ oil pressure جتنا چل رہے ہیں اگر وہ اس value کی resistance پہ set ہوتا ہے جیسے ہم نے جو graph بنایا ہوتا ہے deep sea کے اندر وہ اس graph value پہ جاتا ہے تو وہ آپ کو 4 bar کی reading show کر رہا ہوتا ہے اب بات ہو رہی ہے reading show ہونے کی پہلے میں بات کر رہا تھا صرف switch کی switch کا کام ہے on off یعنی generator کو بند کرا دو یعنی generator کو چلنے دو جب production آیا تو engine بند ہو جائے سنسر کا استعمال کرتے ہیں سنسر جو ہوتا ہے اس پہ ہمارا نیگیٹیف کا سیگنل وہاں سے کچھ voltage لے کر آتا ہے جو ہمارے کنٹرولر پہ جاتے ہیں اور وہ کنٹرولر ہمارا اس سیگنل کو ریزیسٹیف سنسر کو کنورٹ کر کے ہمیں پی ایس آئی اور بار کے اندر ہمارا جو ہے آئیل پریشر دکھاتا ہے اسی لئے اس کو میک شور کرنے کے لیے کبھی کبھی سنسر بھی خراب نکلتے ہیں نئے نئے سنسر بھی خراب نکلتے ہیں تو اس چیز کو صحیح کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ مینول گیج کا بھی استعمال کرنا ہے مینول گیج بھی لگانی ہے اس کو بھی چیک کرنا ہے کیا ریڈنگ آ رہی ہے کنٹرولر پہ کتنی آ رہی ہے اگر کچھ کیلیبریشن کی ضرورت ہے کچھ ایجسمنٹ کی ضرورت ہے تو وہ آپ اپنے لیپ ٹاپ کے ذریعے اس میں جو گراف بنا ہوتا ہے اس کی ریزیسٹنس ویلیو کو آپ ڈاؤن کر کے تو سیٹ کر سکتے ہیں اس طریقے سے آپ کا جو ہے انجین کو آئل پریشر اور آئل پریشر سوچ کام کرتا ہے اور آئل پریشر سنسر کام کرتا ہے تو کبھی بھی انٹریو میں آپ سے ایک قویشن پوچھا جائے کہ آئل پریشر انجین کا آئل پریشر یا انجین کا سوچ کس کیا ہے اور اس میں کیا بھاری ہوتا ہوتا ہے وہ کیسے کام کرتے ہیں تو سیک ویڈیو آپ نے لازمی دیکھ لینی ہے اس میں اس کو بتانا ہے ڈیٹیل سے کہ جی کیسے کام کرتا ہے کیا چیز ہے یہ دونوں کے ڈیفرنس میں نے بہت آپ کو ایزی لی اردو زبان میں آج سمجھا دی ہیں تو آپ برائے مربانی اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ لائک بھی کروا دیں اور شیئر بھی کر لیں تاکہ ہر ایک کا بھلا ہو جائے چھپانے سے علم میں کچھ فائدہ ہونے والا نہیں سب کے ساتھ پھیلائیں علم کو تاکہ ہر بندہ سیکھیں ہر بندہ اچھا رسک کمائے رسک دینے والی ذات جو ہے وہ اللہ کی ہے ٹھیک ہے تو آپ نے تاک کر اللہ سمجھ کے ہر ایک سے شیئرنگ کرنی جو کام آپ کو آتا ہے وہ بھی سکھائیں میں تو آپ کو یہ بھی موٹیویٹ کرتا ہوں کہ جو کام آپ کو آتا ہے وہ آ کے یوٹیوب پہ کریں لوگوں کو سکھائیں ایک تو اس سے آپ کو انکم بھی آئے گی اور آپ کا پلس بھائلا بھی ہوگا آپ کے کانٹیکٹس بھی بنیں گے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو بھائی سعودیہ ریبیا میں اگر ان کو کسی طریقہ چیز کی سپورٹ چاہیے کچھ چاہیے مجھ سے رابطہ کرتے ہیں کمنٹ کیا کریں آپ کمنٹ میں اپنا نمبر بھیجا کریں تو اپنی اچھا جو بھی کمنٹ کرتا ہے اس میں ذرہ ڈیٹیل میں لکھا کریں کہ کیا آپ کی مسئلہ کیا آ رہا ہے اور میں آ کر کبھی ریپلائی نہیں کر سکتا ارجنٹلی میں کسی کو ریپلائی نہیں کر سکتا کیونکہ میرے اور بھی کام ہوتے ہیں جوب بھی ہے سب کچھ ہے تو اس کے ساتھ میں ارجنٹلی آپ کو ریپلائی نہیں کر سکتا تو بھائیں میرے بانی تھوڑا سب رکھا کیا کریں اور اپنا فون نمبر شیئر کر دیا کریں میں ضرور آپ سے کوشش کروں گا کانٹیکٹ کرنے کی اور ہر وقت آپ کو پتا ہے کہ میں بھی آپ سے رابطہ نہیں کر سکتا تو اس کے لئے میں اپنا واتس اپ نمبر آپ لوگ کے ساتھ شیئر نہیں کرتا تو اس کے لئے مہادت خواہوں آپ سے تو انشاءاللہ اب نیکس ویڈیو میں بات کر لیں گے آئل تیمپریچر آئل سوچ کی وہ بھی تقریباً سیم سیم ہوتے ہیں بٹ اٹس اوکے وہ میں آپ کو ایکسپلین کر دوں گا نیکس ویڈیو میں تو انشاءاللہ ویڈیو لمبی ہوگی کافی تو نیکس ویڈیو میں ملیں گے آپ سے چینل کو بھی تک آپ نے سسکرائب نہیں کیا تو سسکرائب کر لیں پاورڈ اینڈنگ چینل دیکھنے کا بہت بہت شکریہ آپ کا اسلام علیکم